موسیقی 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 سمجھوں میں نے حضور کی نظروں میں آگیا جو پیترے بطلوں کے منجتوں میں آگیا سمجھوں میں نے حضور کی نظروں میں آگیا سمجھوں میں نے حضور کی نظروں میں آگیا جب مل جا پسینہ رساعت مابل کا جب مل جا پسینہ رساعت مابل کا پھر خوشبوں کا سلسلہ نسلوں میں آگیا پھر خوشبوں کا سلسلہ نسلوں میں آگیا جب مل جا پسینہ رساعت مابل کا جب مل جا پسینہ رساعت مابل کا پھر خوشبوں کا سلسلہ نسلوں میں آگیا پھر خوشبوں کا سلسلہ نسلوں میں آگیا جو پیترے بطل کے منجتوں میں آگیا زکرِ بطل پاک کی پہنچا جو بطل میں زکرِ بطل پاک کی پہنچا جو بطل میں ایسا لگا کے جیسے میں اپنوں میں آگیا ایسا لگا کے جیسے میں اپنوں میں آگیا جو پیترے بطل کے منجتوں میں آگیا جو پیترے بطل کے منجتوں میں آگیا سمدھو میرے بدور کی نظروں میں آگیا پوچھتے نبی پہ بیترے زہرہ کے لالے جو پوچھتے نبی پہ بیترے زہرہ کے لالے جو پھر تول تھا حضور کے سجدوں میں آگیا پھر تول تھا حضور کے سجدوں میں آگیا جو پیترے بطل کے منجتوں میں آگیا نا دا ہوں اس لیے میں اپنے نصیب پر نا دا ہوں اس لیے میں اپنے نصیب پر دامن نبی کی آنے کا ہاتھوں میں آگیا دامن نبی کی آنے کا ہاتھوں میں آگیا دامن نبی کی آنے کا ہاتھوں میں آگیا جو پیترے بطل کے منجتوں میں آگیا خورد نئی شام سے دامن چھڑا دیا خورد نئی شام سے دامن چھڑا دیا لختے دلے بطل کے خدموں میں آگیا لختے دلے بطل کے خدموں میں آگیا جو پیترے بطل کے منجتوں میں آگیا جو پیترے بطل کے منجتوں میں آگیا غم کی بطاستہ دلِ زہنب سے پوچھئے غم کی بطاستہ دلِ زہنب سے پوچھئے اکبر کلاشت سے دھڑی خیموں میں آگیا جو پیترے بطل کے منجتوں میں آگیا مجھے 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 اجمل مجھے 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 نعرہ حبیب کا اجمل مجھے مجھے نعرہ حبیب کا پاکیز کی کنور ہے سوچوں میں آگیا پاکیز کی کنور ہے سوچوں میں آگیا سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آگیا نظروں میں آگیا جو پیترے بطل کے مقتوں میں آگیا سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آگیا سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ حاجی محمد سرور چیستی ساتھ حدیعہ عقیدت پیش کر رہے تھے اور بارگاہ مخدومہ کائنات میں حدیعہ تحنیت پیش کر رہے تھے دوستان محترم ساری کائنات کی جان میرے نبی کی ذات اور نبی کی جان آپ کی لگتے دل سیجا زہرہ بچوڑ تو میں اسی جملہ پر اگلی شخصیت سے متصل ہو جاؤں گا فاطمہ قوم فاطمہ قل جہاں کی آتما فاطمہ دوستانے گرانے کر آپ حضرات کے سامنے حدیعہ عقیدت پیش کرنے کے لئے میں قادری صحبان کو آپ حضرات کے سامنے دعوت دینے جا رہا ہوں حاجی عبدالرشید صاحب قادری اور ان کے رفقہ جو بڑے عرصہ سے اور عرصہ کے حوالہ سے تائیوں نہیں کہ کب سے لیکن ایک محتاط اندازہ اگر پیش کروں تو پانچ دہائیاں یعنی پچاس سال کا عرصہ اگر کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا انہیں ناتِ سرور کہتے ہیں کہ گزر چکا ہے اور شب و روز ان کے ناتِ نبی کے سہارا سے اس انداز میں گزرتے ہیں کہ بڑے ٹھار سے گزرتے ہیں بزرگی کے اس عالم میں بھی یہ ذکرِ رحمتِ عالم اس انداز میں کرنے کا ہنر رکھتے ہیں کہ محفلِ پاک میں کیف آ جاتا ہے وجود کو فجد نصیب ہوتا ہے اور محفلِ پاک میں تنے بے جان کو جان مل جاتی ہے جان والوں کو وجدان مل جاتا ہے وجدان والوں کو اکان مل جاتا ہے اکران والوں کو ایمان مل جاتا ہے اور ایمان والوں کو مدینے کا سلطان مل جاتا ہے خوبصورت لب و لہجہ کے ہام میں مددہ ہے حبیبِ لبیر کے نابی قبلہ حاجی عبد الرشید اور قبلہ غازی صاحب اپنے خوبصورت انداز میں شاہِ خوباں کے ذکر سے ہماری سماعاتوں کو سر فرازیاں بخشیں گے آئیے سماعات سلام علیکم یا رسول اللہ سلام علیکم یا حبیب اللہ ولگل الولا بے جو مانے ولگل الولا بے جو مانے ولگل الولا بے جو مانے کشا فدو جاتیاں اللہ علیہ وسلم 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 گلی سہرا بٹا میرا اسی گلی سہرا بٹا یا سر جو گاتے ہیں انبیاء یا سر جو گاتے ہیں انبیاء میرا کتنا ہوں کیا نصیب ہے میرا پر بکر حدیب ہے جو گاتے ہیں انبیاء جو گاتے ہیں انبیاء جو گاتے ہیں انبیاء جو گاتے ہیں انبیاء اللہ ہے انبیاء جو گاتے ہیں انبیاء شانلم ہے انبیاء متر رولی عنید ہے انبیاء آم پار کر دیں ایسے پوہے کسے دانی کم اڑیا دیرایا جلی اٹھے آیا وہاں تریا دیخونو شو پاک دائی بیرا پریا دیخونو شو پاک دائی بیرا پریا جلی اٹھے آیا جلی اٹھے آیا اوہ تریا دیچنگایا شمنگی دن کم بانیا پچنگایا شمنگی دن کم بانیا جلی اٹھے آیا جلی اٹھے آیا جلی اٹھے آیا اوہ تریا دیخونو شو پاک دائی بیرا پریا جلی اٹھے آیا اوہ تریا دیخونو ش flavہ مردین شامدہ مبرد شای مدین شمه مcker centres مبرد شای مدین کو تریا پڑیا جل دہا ہے اور وہاں تریا پہلے اندھے آیا جلی اٹھے آیا اوہ تریا پریا جلی اٹھے آیا جلی اٹھے آیا سے ٹائر failed ملائے لے آئے گے ملائے لے آئے گے ہوتا ہے اس لیے وہ مر جائے خلائق ہوتا ہے اور جگہ حاضر ہونے والوں کے سوال بیس میں جاتے ہیں اور عطاوں اور بخشوں کی خیرات بھی تقسیل ہوتی ہے اور دوستان مہترم یہ در تو درِ حیدر ہے یہ در تو درِ حیدر ہے اور سچی بات پوچھئے درِ حیدر درِ محمد ہے درِ حیدر درِ محمد ہے میں اگلیلہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اور اگلی شخصی قوابطات کے سامنے پیش کروں گا سننے کے دوار سے جو بندِ بازغاب کیسیت میں ہیں میں اُن کی نظر کرنے جا رہا ہوں تمانی حضرات کی بالخصوص اور بالعموم قوابطات کی نظر کرنے جا رہا ہوں تو بجو چاہوں گا انسان شکلِ مادر میں ہوتا ہے اس کا مقدر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں کتنا عرصہ جئے گا اس کی عزت اس کا مقام اس کو مال و مطا دولت کتنی عطا کی جائے گی اس کی موت کا مقام اور سبب کیا ہوگا اس جنہ یہ دفن ہوگا سب کچھ شکلِ مادر میں ہو لکھ دیا جاتا ہے ابھی شکلِ مادر میں ہے تو مقدر لکھ دیا گیا اور قادر فرماتا ہے کہ میں قادر ہوں میں قدیر ہوں میں تقدیریں لکھتا ہوں لیکن کوئی گھڑا کر رو رو کر میرے پیاروں کے وسیلہ سے عرض کرے تو میں لکھی ہوئی تقدیریں بدل بھی دیا کرتا ہوں میں لکھی ہوئی تقدیریں بدل بھی دیا کرتا ہوں ان آستانوں کے وجود کا مدعا اور مقصد یہی ہے کہ ان کے تمثل سے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اللہ اسے مستجاب فرماتا ہے اور قرآن مقدس میں فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمان تقدہ وقتگوئی لہی وسیلہ اے ایمان والو اللہ سے درو درو کس بات سے برائے ناسمی ہونا وقتگوئی لہی وسیلہ کسی وسیلے سے حاضر ہونا تو ہمیں جو وسیلہ نصیب ہے فلی کا ہے علی کا ہے نبی کا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے ان آستانوں کا یہ خیز ہوا کرتا ہے کہ درویش زندہ ہو تو اس کی قرآن نوازیہ ایک درجہ مخلوق کی طرف ہوتی ہیں اور نو مالک کی طرف حاصل کرنے میں ہوتی ہے اور جب درویش مرکد میں چلا جائے تہہ مزار ہو تو اس کی نو توجہات مخلوق کی طرف ہوتی ہیں تقسیل کرنے میں اور ایک جانب مالک کی طرف ہوتی ہے لینے کے تو ہم ان آستانوں پر کس لیے حاضر ہوتی ہیں کہ ان آستانوں پر حاضر ہونے سے اللہ کے ہاں بھی حاضری ہو جاتی ہے اور اللہ کے ہاں محبوبیت و قرب کی منازل بھی تیہ ہو جاتی ہے میں دعا کرتا ہوں مولا اپنے اس برگزیدہ دندے کی طفیل اپنے اس ولی کی طفیل مولا علی کی اس اولاد کی طفیل مولا ہم سب کی ناؤکری اپنے دربار پر قبول سکتا مولا سب کی جولیاں گوھرے پران سے برپول فرما مولا جو جہاں جہاں سے آیا سب کا آن اپنے دربار میں قبول فرما اور غمِ حسین کے علامہ مولا اور کوئی غم نہ دے صرف غمِ حسین غمِ حسین میں رولان نبی کی سنت ہے اس طرح سے پیش کرتا ہوں نامی کہہ دیجئے اے ربِ محمد اے پنج تلِ پاک کے خالق اس قوم کا دامن غمِ شفیر سے بردے بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوروں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کم سنگ کو ملے بلبلائے آن محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ماؤں کو شکھا سانی زہرہ کا سلیقہ ماؤں کو شکھا سانی زہرہ کا سلیقہ بہنوں کو سقینہ کی دعاوں کا اثر دے بہنوں کو سقینہ کی دعاوں کا اثر دے یارک تجھے بیمار یہ عابد کی قسم ہے یارک تجھے بیمار یہ عابد کی قسم ہے بیمار کی راتوں کو شفا یاب سہر دے بیمار کی راتوں کو شفا یاب سہر دے مفلس پہ ذرو مال جواہر کی ہو بارش مفلس پہ ذرو مال جواہر کی ہو بارش مقروض کا ہر قرض عدا غیب سے کر دے مقروض کا ہر قرض عدا غیب سے کر دے پابند رسل زینب و کلسون کا صدقہ بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے اور جو ماں بھی روتی ہیں بیاد علی اصغر مالا جو ماں بھی روتی ہیں بیاد علی اصغر ان ماں کی آغوش کو اولاد سے بر دے ان ماں کی آغوش کو اولاد سے بر دے الہی بہت کے بنی فاطمہ کے برقال ایمہ قنم خاتمہ اگر دعوت اردت قنیم اور قبول منو دست دامانِ آلِ رسول آلِ رسول آلِ رسول دوستانے گرامی فرد گرامی فرد گرامی آپ حضرات کے سامنے میں جس طرح خانے رسول کو دعوت دے جا رہا ہوں دو حضراتِ انبیاء کا فیض اپنے نام میں لیے اور جو فیض نام میں ہیں وہ فیض ان کے کام میں بھی محمد یونس اور جنابے یونس وہ نبی ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں لے ہیں چالیس دن اس سے زیادہ یا کام تھا لیکن اس مچھلی کو صلح کیا ملا یونس نبی کو اپنے شکم میں رکھنے تاک کہ وہ مچھلی بھی جنتی جس مچھلی کے پیٹ میں یونس نبی رہے وہ مچھلی بھی جنتی اب جو بندہ اب تک سمانہ جا نہیں بول سکا اگر اب بھی نہ بولا تو دکھ ہوگا کہ کیوں نہیں بول سکا جو بندہ چاہتے ہیں میری ماں بخشی جائے وہ ضرور بولے جنبہ اتنا بڑھا ہے ابھی نہیں جنبہ سننے کے بعد جس مچھلی کے پیٹ میں یونس نبی رہے وہ مچھلی جنتی اور جس ماں کے شکم میں ناما امام الانبیار ہے وہ جنتی کی ہو رہی ہے یونس نبیارہ یارے تکبیر یارے رسال یا رسول اللہ یارے ہندری یارے غوثیہ یارے غوثیہ مسجد نبی میں خشک تنہ تھا خجور کا نبی اسے پچھ لگا کر خود پر اپساد پرمایا کرتے تھے نئے ممبر پانیر ہو گیا نبی نئے ممبر کی طرح پڑے خجور کے تنے میں رونا شروع کر دیا نبی نے سینے سے لگایا رونے کی وجہ پوچھی میں قربان پر جاؤں اس مجود پر جس نے تنے بے جان کو جان بھی دے دی بولنے کے لئے زبان بھی دے دی نبی نے کچھا کیوں رو رہا ہے انس کے حضور آپ کی جدائی نے رولا دیا آپ کی فرکت نے رولا دیا آپ کی حجب نے رولا دیا آپ پہلے پست لگا کر ختمہ دیتے تھے اب آپ نئے ممبر پر دلوہ فرما ہوگی آپ کی جدائی نے رولا دیا نبی نے فرمایا کیا چاہتے ہو قیامت تک کہ یہاں شاداب کر دوں یا جنتی کہا حضور جنتی جس سے نبی نے پست لگائی وہ جنتی ہو گیا اور جس کی پست میں نور محمد رہا وہ جنتی کیوں رہا آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود خلق ہو گیا خیلصت آدم مکمل ہو گئی عمر ربی ہوا روح کو حکم ہو گا داخل ہو جا روح گئی واپس آ گئی واپس کیوں آ گئی مولا ظلمت ہے اندھیرہ ہے گبراہ رہا دی تو وجود آدم میں نور محمد کو رکھا گیا پھر کہا جا پھر روح دی اور مفسرین فرماتی ہیں کہ فرشتوں کو جو حکم ہو گا کہ سجدہ کرو کو نور محمد کو داخل ہو گیا پھر نور محمد پستوں میں اور ہاں منتقل ہوتا ہوا والدین مصطفیٰ پہنچ گیا بچ بہت قیمتی جملہ کی دے گا سادات کے قبیوں کو ہاتھ رگا کر پیٹے دے بیچ شہر دے بیچ نہیں بچ بہت قیمتی چیز ہوئے کو سونا ہوئے کو پیسے ہون کسے کو رکھ رہے ہون تو انتخاب کیا کر دا کسے بھئی مانتا کوئی بندہ اینی بھی مانتے دیشہ دینی بچی کہ پیسے کسے بھئی مانتو پھڑا دے امیر یہ مانت رکھا دے اوہ یار جب کسی اینیہ کی سوچا رکھے اینیہ کی سوچا رکھے اپنا پیسہ اپنا سونا کسے بھئی ماننو نہیں دینے بطور امانت کہ اوہ رب اوہ میں نور محمد کی امانت کسے کافر دیتی ہوئی سبحان اللہ نور محمد کی یہ امانت اللہ نے جن پسطوں میں رکھی جن عرہاں میں رکھی کوئی کافر نہیں کوئی کافر نہیں کوئی بے امان نہیں کوئی بے امان نہیں اور سب سے بڑی بات جیتنی بھی جوڑے ہیں سب نکاح والے سب نکاح والے جوڑے اب بات پہنچ گئی اتنے مقام پر تو جنہ مکمل کر رہے جا رہاں جنہ مکمل کر رہے جا رہاں نور محمد جس پسط میں رہا وہ امان والی جس رحم میں رہا وہ امان والی جس پسط میں رہا وہ امان والا جس رحم میں رہا وہ ایمان والی ایمان والا ایمان والی نور محمد جس کشت میں وہ ایمان والا جس رحم میں وہ ایمان والی نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہیں نبی نے فرمایا میں اور علی ایک نور سے ہیں تو نور محمد جن میں رہا وہ بھی ایمان والے اور نور علی جن میں رہا وہ بھی ایمان والے لے 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 اللہ علیہ وقت کے لے 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 ل ابو طالب سرکار جنبوں دیا دی کہ جنت بنیگے ازلو تاگیر اجمل قبلی والے محبوب دین دو دیا دی اور جناح علی نے بابینوں نامنے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نبی کافر مر جائے کوئی غم نہیں کرنا کافر مر جائے کوئی غم نہیں کرنا مومن مر جائے نبی نے کہا تین دن تک سو کرنا اس سے زیادہ نہیں قربان نہ جاؤں جنابی ابو طالب کہ دنیا سے گئے تین دن نہیں پورا سال ہی سو کرنا پورا سال ہی غم کرنا اور اس سال میں ایک اور ہستی ہے جنہیں ختیجہ تلقبرا کہتے ہیں اور یہ دو ہستیاں وہ ہیں ختیجہ وہ ہیں ختیجہ تلقبرا وہ ہیں جب تک نبی کی زندگی میں شریک رہی لا شریک رہی جب تک نبی کی زندگی میں شریک رہی لا شریک رہی اور جناب ابو طالب کسی چھوٹے صحابی کا نام نہیں میرا عقیقہ بڑے صحابی کا نام ہے کیونکہ رسول نے جنے پالا وہ صحابی بنے اور کسے رسول نے پالا جسے رسول نے پالا وہ صحابی اور جس کو رسول عزیز عالمان اب جنہ مقدم منتقل ہونے جا رہا ہے پوری توجہ چاہوں گا رسول نے جنے پالا وہ صحابی اور جسے رسول نے پالا اور رسول کو جسے پالا اس حسنی کو ابو طالب کہتے ہیں جڑا علی دے بابنوں نام نہیں اوہ دے نال کی دورسوں جوٹیاں دی توم پرش کی ارشتے پئی ہوئیے ابو طالب شرکار دے پوتیاں دی جنت بنیئے عزر و جاگیر جململ کملی بالے محبوب دے دوٹیاں دی دوستانے مہترم اس میں یونس سے باشرو ہی اور اس وقت تمام کرتا ہوں جناب حاجی محمد یونس صاحب یہ وہ خوشبت سراخانے رسول ہیں ناد کرتے ہیں کوئی ان کی یونس نس سے ذکر محمد آیا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ لبوں کی زباہ ہی نہیں پورا وجود ہی مسروفے نہ تھے تو سمات کیجئے گا قبل حاجی محمد یونس صاحب کوئی زباہ خاموشنا رہے میں کر پڑی ہے السلام و سلام و غیر کیا سیدی یا رسول اللہ و غیرہ حالی کا سخابی کیا سیدی ایک دفعہ حضور کی بارکہ میں اس حضرت کرم کی وجودگی میں یہ بڑے فتر کی بات ہے اور آپ کے لئے فتر کی بات ہے کہ آپ ایک ولی کامر کے سنالے پرشری کے ہیں تو محبت کے ساتھ اس لیے کیسے زبان پڑھنا ہے کہ اس کا سواب جناب صاحبی مزار آپ کے لئے کو پہنچے کوئی زبان خوش ہے محبت کے ساتھ سبھی دوست میں سے پڑھئے گا سلام علیہ ریالا یارسول اللہ وسلم علیہ ریالا موسیقی 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 یا گانا ہے کلپول سے ہمیں کہ کلپول سے ہمیں کلپول سے ہمیں کلپول سے ہمیں کلپول سے ہمیں خندکاری بدانا ہے زغرا کا وہ بابا ہے زغرا کا وہ بابا ہے حسنی دانانا ہے زغرا کا اور بابا ہے حسنی دانانا ہے نانا ہے حسنی دانانا ہے اور حسنی دانانا ہے کہ آؤ آؤ دری زہرہ پہ پہلائے 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 بامل یہ ہے نسل یہ ہے نسل قریبا کی ہے نسل قریبا کی تی نسل قریبا کی ہے نسل قریبہ دی ہے نسل قریبہ دی لجبان کرانا ہے لجبان کرانا ہے لجبان کرانا ہے کس 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 کو خود دے گئی سران یاد جس نے اسلام کو خود بہت کئی سران یاد جس نے کہ وہ آلے وہ ومد ہے وہ آلے وہ ومد ہے پل جی تل کا گھرانا ہے وہ آلے وہ ومد ہے ہے پنجیتن کا گھرانا ہے ہے پنجیتن کا گھرانا ہے ہے پنجیتن کا گھرانا ہے ہر زمانہ ہر زمانہ ہر زمانہ ہر زمانہ ہر زمانہ فنجیتن کا گھرانا ہے میرے ہنگیتن رمیتن قائم ہر زمانہ مرے ہر زمانہ بری تائرات بنی جن کی خاطر یہ تائرات بنی جن کی خاطر یہ تائرات بنی وہ تو نانا میرے حسین کا ہے وہ تو نانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہاں 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 ہر زمانہ میرے حسین کا ہے کہ جسے گاں ہونے بنائے جاتے ہیں جسے گاں ہونے بنائے جاتے ہیں وہ تائر خانہ میرے حسین کا ہے وہ تائر خانہ میرے حسین کا ہے ہاں 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 ناظر ہے خدا ہے دیتا ہے زہرہ کل اگلا بندوں سے ہر سلوک میں سالک حسین ہے تم نے تو ایک فراد سے پانی نہیں دیا اب ہر فراد ایک چشم کا مالک حسین ہے ہر زمانہ میری حسین کا ہے ہاں ہاں ہر زمانہ میری حسین کا ہے کہ لوگ مانے جسے کو بیتلا کہ لوگ مانے جسے کو بیتلا کہ لوگ مانے جسے کو بیتلا لوگ مانے جسے کو بیتلا کہ لوگ مانے جسے کو بیتلا جو در قرآنہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہاں 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 ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اور میرے قرآنہ میرے قرآنہ میرے قرآنہ میرے قرآنہ میرے قرآنہ میرے حسین کا ہے ہاں 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 الفرہ کوہ پرآنہ میرے حسین کا ہے کہ یہ جو راتار دلیں نکلتے ہیں یہ جو راتار دلیں نکلتے ہیں کہ مسکرانہ میرے حسین کا ہے مسکرانہ میرے حسین کا ہے مسکرانہ میرے حسین کا ہے ہر زمان میری حسین کا ہے ماشاء اللہ سلامتے ہیں سبحان اللہ عزیزہ نے گرامی کرد کربلانہ صرف دو شخصی لڑائی دو شخصی لڑائی نہیں دو نظریات کے لڑائی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلانہ کے بعد میں پیغام حسین اور فکر حسین آپ ازاد کو دینا چاہ رہا ہوں سادات کی موضوعی میں حضور قیقہ پیر سید ناصر علی شاہدی الحسنی حضور قیقہ پیر سید محمد قیق شاہ صاحب بھیلانی تشریف فرمائیں حضرات سادات کرام تشریف فرمائیں کہ بریت میں ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کر یہ جملہ بلدات کی سماعتوں کی نظر کرنے جارہاں کہ کربلانہ بھی خطر نہیں ہوئی ابھی کربلانہ قائم اور قیامت تک کربلانہ قائم رہی ہے آپ پوچھیں کہ وہ کس طرح اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلانہ کے بعد ہر ہن پان اور مسلمان کا وجود کربلائی ہے ہر مسلمان کا وجود وجود کربلائی ہے وہ جو جہوں گا ہر مسلمان کا وجود وجود کربلائی ہے اور ہر وجود میں دو کردار ہیں اگر آپ ازاد کی طبیعی آپ کو خانہ خدا کی طرف لے جائے سلح رہنی کی طرف لے جائے اللہ کے محبت اور رسول خدا کی محبت کی طرف لے جائے تو سمجھئے گا کہ آپ کے کربلائی وجود میں حکومت حسین کی ہے اگر آپ کا وجود برائی کی طرف لے جائے بدی کی طرف لے جائے کسی کی جیف کٹنے گھرہ کٹنے کی طرف لے جائے تو سمجھئے گا کہ آپ کے کربلائی وجود میں حکومت یزید کی ہے تو حسین نے فکر بھی ہے کہ اپنے کربلائی وجود میں حکومت حسین کی رکھنا تو آپ اپنے کربلائی وجود میں کس کی حکومت چاہتے ہیں یزید کی یا حسین کی تو آپ طبیعت بنایئے گا طبیعت اگر میکی کی درم جائے تو آپ کے وجود پر حکومت حسین کی اگر برائی کی درم جائے تو حکومت یزید کی اب حسینی بند کرتے کی گزارنا پھر دیکھنا قیامت کے دن حسین بھی بڑھ کر جاؤ گے حسین کس طرح تجھے پیار کریں گے کس طرح تجھے نبالیں گے اور بادشاہ اور عجمیر کے شہنشاہ نے چار بشنوں کی سندال میں حسین ابن علی کا تاروح پیش کر دیا کہ اب قیامت تک مخلوق کوشش کرتی رہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی سوٹ اور فکر کے حقوق سے بڑھ نہیں سکتی جس طرح عجمیر کے بادشاہ نے کہہ دیا شاہست حسین بادشاہ اپنا شاہی ماندہ ملکر بولے شاہ ہسد حسین بادشاہ ہسد حسین بادشاہ حسد حسین بیت حسد حسین بیت بنا حسد حسین شاہ جی میں نے پاجہ اجمیل کے دربار میں ہاتھ جوڑ کر رکھ دیا کہ حضور آپ نے حسین کو شاہ بھی کہا حسین کو بادشاہ بھی کہا شاہ بھی سردار کو کہتے ہیں بادشاہ بھی سردار کو کہتے ہیں آپ نے حسین کو شاہ بھی کہا حسین کو بادشاہ بھی کہا فرمایا سن شاہ اسے کہتے ہیں جس کی دلوں پر حکومت ہو جن کے دلوں پر حسین حکومت کر رہا ہے وہ بولے زمان اللہ شاہ اسے کہتے ہیں جس کی دلوں پر حکومت ہو بادشاہ اسے کہتے ہیں جس کی زمینوں پر حکومت ہو حسین اس سرطار کا نام ہے جس کی سرطاری دلوں پر بھی ہے زمینوں پر بھی ہے اللہ حقیقت ملکے بولیے گا یا رسول اللہ شاہ اسے حسین بادشاہ اسے حسین شاہ اسے حسین بادشاہ اسے حسین دی اسے حسین دی بناہ اسے حسین دی بناہ اسے حسین اب ہکرہ ہم اسے محمد کیا اور اس اسے پر جو بندہ نہ بول سکا مجھے اس پر افسوس ہوگا کہ کیوں نہیں بول سکا ذکر اس حسین کا ہے جس نے میزے کی نوک پر بھی چپ رہنا جرم قرار دیا ہے میں آخری حسین ہی تک ریکھنا چاہتا ہوں حسین کی محبت میں محافظات مجند کر کے سلام پرش کرے شاہ اسے حسین ابھی نہیں دوسرا مصرہ سننے کے بعد شاہ اسے حسین بادشاہ اسے حسین دی اسے حسین دی بناہ اسے حسین فرمایا جب مومن گمس کر پڑتی ہے جب مومن گمس کر پڑتی ہے تو وہ دین کی پناہ لیتا ہے اور جب دین گمس کر پڑتی ہے وہ حسین ابن علی کی بناہ لیتا ہے شبkward ہے شب frança ہے وہ حسین ابن علی کی بناہ لیتا ہے بی اصد حسین بی اصد حسین سر دار اصد در اصد در اصد یدی حقہ کے بنا الہِ الہ اصد هسین سر دار نہ دار سر دے ریا خاتھ دی یہ میرے حسین کی قرامت ہے یدین حسین سے ہاتھ مانگاتا حسین نے شہید ہوگر بھی حابرین دیا حسین نے شہید ہوگر بھی حابرین دیا عزیز علیہ وسلم حسین کو کچھ سمجھ گی سکتا کہ حسین کس بادشاہ کہا سنیے جنابِ آدم سے لے کر جنابِ حسین تک اور جنابِ حسین سے لے کر قیامت تک قل قائلات کی بطا حسین کی وجہ سے حسین کی وجہ سے حسین کی وجہ سے اگر حسین ہاتھ دے دیتے نہ خدا نہ خدائی نہ مصطفیٰ نہ صدیق نہ صداقہ نہ عمر نہ عدالت نہ عثمہ نہ حیاء نہ علی نہ شداد کچھ نہ بچتا صدیق کی صداقہ بچ گئی عمر کی عدالت بچ گئی عثمہ کی حیاء بچ گئی علی کی صداقہ بچ گئی علی نے ہاتھ نہیں دیا سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا حتیٰ کہ دنائے لا الہ است حسین اور لا الہ انکاللہ کی بنیاد حسین پر گیا میں نے خادوا کے دروار میں ارج کیا حمول جس لائن میں جزید کی حسین تکر کیا جس لائن میں حسین کا ذکر کیا اس لائن میں جزید کا ذکر نہیں کیا فرمائے اس لئے زمانے کو بتا دوں حسین کی لائن آ رہا ہے جزید کی لائن آ رہا ہے حسین کی لائن آ رہا ہے ہاتھ پیسے فرمایا اس طرح کہ جو سر دے کر تخت بجائے اسے یہ جزید کہتے ہیں اور جو سر دے کر دین بجائے اسے حسین کہتے ہیں جب میل کر کہیے حسین زندہ بات حسین 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 زندہ بات حسین حسین ملکہ حسین 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 زندہ بار حسین زندہ بار حسین زندہ بار دو سارے کے لئے نکل کر مسرد مسرد خطابہ سٹیج پر سجادی گئی ہے اور جب یہ مسرد آ جائے گا تو یوں کہہ لیجئے کہ باقی شیلیو جو ہے وہ برخواست ہو جاتا ہے میں آپ کے ساتھ سے اگلی شخصیت کو پیش کرنا چاہوں گا جناب برادرم زہور صاحب کا ارادہ یہ تھا کہ زہور کا زہور ہو تاکہ اس کے لبوں سے ذکرِ علی کا زہور ہو اور یہ سجن ہم سب کو نبی کے سجن کے قلوبے لے جائے لیکن اب جو کے مسرد خطابت آرازتہ کر دی گئی ہے تو میں چاہوں گا کہ حضرتِ خطیبِ ملیہ کے اسلاجمیہ فخرِ سعداد حضور قبلہ پیر سید محمد قیب شاہ صاحب بلانی دامت پر کا کوکسیہ آپ کو سننے کا شرف حاصل کریں عزیزانہ مہترم سید ہوتا ہی طیب ہے سید ہوتا ہی طیب ہے زبر بگائے تو طیب اگر زیر بن جائے تو مدیہ کی تیو بن جاتا ہے یعنی خوشبو بن جاتا ہے اور حسنین وہ ہیں کہ جنہیں نبی خود سونگا کرتے ہیں پوچھا نبی سے حسنین کو کیوں سنتے ہیں نبی نے کہا جندت کی خوشبو آتا ہے جندت کے معلوم کی وجود سے جندت کی خوشبو آتا ہے تو عزیزانہ مہترم سید سید ہی ہوتا ہے اور سید تیت ہی ہوتا ہے میں آپ کے ساتھ سے مدینہ شریف کی تیت پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہم سکت کو سید آتا کے قدروں تک لے جائے گا انتہائی تکریم کی ہاں بھی باقی سو قاسم اولوں میں مدینہ تلقیل باب مدینہ تلقیل حضرت اللہ جنارے کے قبر ساڑھا حضور کی پیش سید محمد کو ایک امشاہ صلیلہ نہیں دابطہ کسی آتا کی خدمت میں بڑے عدد سے بزارش کروں گا عالی مرتبت تشریف لائیں اور اپنے مرانی بات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں بڑی محبت سے استقال کیجئے گا نعرہ تکریم ایک ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکریم دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت جو پر لما پر جو پر کل نعیمہ نعرہ ہے نعری ہے نعری علماء حق اہل سنت آسنا نعریہ قادریہ نشاہیہ چراغیہ ایک دفعہ اور اللہ کے محبوطتی جناب��도ت جائے آپ کے اے معلzejے دینے حبیب اللہ میں دل پڑھئے گا وغیلہ انہیہ کے فضل س ہی نے صعب اللہ اس پڑھے نبی موسیقی